مدھ پردیش جی این ایم کا ریجلٹ کینسل ہو چکا ہے ریجلٹ کینسل ہونے کے پیچھے بڑا کارن بتایا گیا ہے اب مدھ پردیش جی این ایم ریجلٹ دوبارہ جاری کیا جائے گا مدھ پردیش جی این ایم ریجلٹ کب تک جاری کیا جائے گا اس کے وسط میں آج آپ کو سمپور جانکاری ملنے والی ہے نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل سرکاری آرینے میں تو دوستو کیسے آپ سبھی امیت ہے آپ اچھے اور سوست ہوں گے دوستو ابھی ہمارے چینل سرکاری آرینے کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر کے سیل جاری اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تب ہی آپ کو سمپور جانکاری مل پائے گی مدھ پردیش نرسنگ کاؤنسلنگ نے جی این ایم پرش ٹیئر کا ریجلٹ نیرست کر دیا ہے بتا دے کہ تیس ستمبر کو ریجلٹ گھوست کیا گیا تھا حالانکہ ریجلٹ کولے کا نرسنگ کاؤنسلنگ کو سکایتیں ملی ہیں جس کے بعد کاؤنسلنگ نے ریجلٹ نیرست کرنے کا فیصلہ لیا ہے بتا جا رہا ہے کہ ریجلٹ میں تقنیقی گلتیوں کا چلتے نرسنگ کاؤنسلنگ نے پریشہ پرڈام کو نیرست کر دیا تھا کاؤنسلنگ نے ایک پریش نوٹ جاری کر کہا کہ مارچ دو ہجار بائیس میں جی این ایم پرثم ورس کی ملک پریشہ ہوئی تھی جس کا پرڈام تیس ستمبر کو گھوست کیا گیا تھا ریچیکنگ کے لیے سات اکٹوبر سے تیرہ اکٹوبر تک کا سمیہ دیا گیا تھا لیکن ریجلٹ میں تقنیقی گلتیوں کے سامنے آنے کے چلتے ریجلٹ کو ہی امان قرار دے دیا گیا ہے اب جانچ کے بعد پھر سے پریشہ پرڈام جاری کیا جا گیا ہے کاؤنسلنگ نے کہا کہ اب دوبارہ ریجلٹ کی جانچ کی جا گیا اور جلدی پھر سے ریجلٹ جاری کیا جا گیا بتا دے کہ جی این ایم کی پھشٹیر کی پریشہ مارچ میں ہوئی تھی جس میں قریب لگ بھگ چالیس آجار اسٹوڈنٹ سامل ہوئے تھے اس میں پہلے نرسنگ کاؤنسلنگ میں کالیجوں کی مانتہ کو لے کر فرجی وارہ سامنے آیا تھا آپ کو بتا دے کہ جی این ایم کا پھل پھارم جنرل نرسنگ ایڈ میڈو آئی پھری ہے جو لوگ پیرامیڈکل کے چھتر میں اپنا کاریئر بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے جی این ایم کا کورس ایک ساندار بکلپ ہوتا ہے گربھوتی مہلاؤں اور مریضوں کی دیکھ بھال کی جمعیداری جی این ایم پر ہوئی ہوتی ہے جی این ایم کا کورس ساڑھے تین سال کا ہوتا ہے جس میں چھے مہنی کی انٹرنٹ سپ ہوتی ہے ہم باروی پاس کرنے کے بعد جی این ایم کورس میں داخلہ لیا جا سکتا ہے بھارت میں جی این ایم کی سرکاری کالیجوں میں قریب پندرہ ہجار سیٹے ہیں وہی نیجی کالیجوں میں لگ بھگ ایک لاکھ سے زیادہ سیٹے ہیں کچھ کالیجوں میں پریش پریشہ کے مادہم سے ایڈمیسن ملتا ہے تو کئی کالیج سیدھے بھی چھاتروں کو ایڈمیسن دیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ جی این ایم دوہجار بیس سکی ستر کی پریشہیں قریب ڈیڑھ سال پہلے مارچ دوہجار بائیس کے انت میں شروع ہوئی تھی پریشہیں ہونے کے قریب چھے ماہ بعد تیس ستمبر دوہجار بائیس کو پریلام گھوست کیے گئے تھے جس سے اب امان گھوست کر دیا گیا ہے کاؤنسلنگ کو اور سے جاری سوچنا کرنے ساتھ سات اکٹوبر سے تیرہ اکٹوبر دوہجار بائیس تک ریچیکنگ فارم بھرنے کا لنک شروع ہونا تھا لیکن ریجلٹ میں تقنی کی گھڑ بڑی کی چلتے اس پر امان کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیکھ پریشہ پریلام کو آگامی عدیس تک ازتھکیت کر دیا گیا ہے ریجلٹ کی جارت دوبارہ کر پریشہ پریلام جلد سے جلد گھوست کیے جائیں حالانکہ ریجلٹ کے دوبارہ جاج کرنے میں پانچ دن سے ایک سبتہ کا سمائے لگ سکتا ہے ایسے میں ایک سبتہ بعد ہی دوبارہ سے ریجلٹ گھوست کے جاری کے امید ہے دوستو این ایم اور جین ایم سے سمبندیت مہتو پونے اپ ڈیٹ پانے کے لیے اب ہی ہمارے چینل سرکاری آرینو کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر کے سیر جرور کیجئے